ہم سب کو موقع دیں گے یہاں پہ ڈائس پر موجود جو ہیں جناب شاہد سلیم میر صاحب وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بات رکھیں جو کہ چیئرمین ہے پیپلز مومنٹ کے اور اس فورم کے ایکٹیو ممبر ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی بات رکھیں اور اس کے بعد جو ہے پھر اور باقی جو ہیں بھی سبی ساتھیوں کو موقع ملے گا اہوانِ صدارت میں بیٹھے صاحبانِ صدور موزز حضرات امن اور پیس کے مطلق صبح سے کافی کچھ سنتے آ رہے ہیں لیکن مجھے کافی باتیں سمجھ میں آ گئی کافی نہیں آئی اور سب سے بڑی بات یہ کہ امن تو قائم کرنا چاہتے ہیں اور کون سا امن اس وقت تو ڈلی کے ارادوں کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ وہ قبرستان کی خاموشی لانا چاہتے ہیں جمعہ کشمیر میں اور اس پر وہ کام کر رہے ہیں امن و بائی چہرہ قومن الحامنی ساری باتیں ہو چکی یہاں پہ اور آپ کے پاس اس وقت آپ لوگ خود تسلیم کرتے ہیں کہ بھارت کی تاریخ کا سب سے مضبوط ترین وزیر آزم یا پردان منطری موجود ہے جو یہ کہہ کر دوزار چودہ میں اقتدار میں آیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر پاکستان کی چھٹی کر دی جائے گی یا تو یہ اپنا ارادہ اور اپنا جو ہے وہ بدل دے گا اور یا اس کی ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گی پھر یہ کہا کہ گلوبلی عالمی برادری میں اس کو الگ تھلگ کر کے رکھ دیا جائے گا آپ اپنے آداد و شمار خود دیکھ لیجئے کہ پچھلے موڈی صاحب کے آنے کے بعد حلاکتیں نوجوانوں کی فوجیوں کی سیویلینز کی کہاں پہنچی ہیں آج جب ہم یہاں سب کھڑے ہیں اس وقت دونوں ممالک کے درمیان بندوق اور بارود کی جنگ جاری ہے نوجوان مر رہے ہیں فوجی مر رہے ہیں سیویلین مر رہے ہیں تو وہ امن لوٹ کے کیوں نہیں آ رہا ہے کشمیر میں بچے حلاک کیا جا رہے ہیں کل ہی کا واقعہ کہ ہریانہ میں ہماری ریاست سے متعلق جو بچے وہاں پڑھنے گئے تھے ان کو سرے راہ پیٹ پیٹ کر کیا حالت کر دی گئی تو کیا ایسے امن قائم ہوگا یا پھر موڈی صاحب پچھلے سال پندرہ اگا اس کو ایک نیا نعرہ لے کے آئے کہا کے بعد یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا نہ گولی سے نہ گالی دینے سے یہ ہر ایک کشمیری کو گلے لگانے سے حل ہوگا اس کے بعد آپ گلے لگانے کا حشر آپ نے دیکھ لیا وہ کیسے گلے لگا رہے ہیں تو لہٰذا میں ایک بات کہنا چاہوں گا مختصرن آپ کو یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ there is an elephant in the room there is an elephant in the room بھئی کوئی مسئلہ تو ہے problem تو ہے آپ کو جتنے مرضی یہ سیاسی لوگ کہہ دیں بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مسئلہ نہیں آپ کہہ رہے کہ 1994 میں ہم نے بارلیمنٹ میں قرارداد پاس کر کے یہ کہہ دیا کہ پاکستان کے زیر انتظام یا جو بھی کہہ لیجئے وہ کشمیر ہمارا ہے چلیہ حاصل کر لیجئے اسی کو بھائی اس مسئلہ کو تو ختم کر لیجئے اسی پاکستان کو اسی کشمیر کو حاصل کر لیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان اور کشمیر ہمارا اور اس میں سی پیک یا چائنہ پاکستان اکناومک کوریڈور بن کے وہ انہوں نے غلط کیا روک لیجئے چائنہ کو آپ ڈوک نام میں وہ سڑکیں بن رہی ہیں وزرہ روک لیجئے چائنہ کو تو یہ صرف ایک ہوا ہے اور ایک ملک کو بھارت کے لوگوں کو بیوکو بنانے کی ایک چال ہے ہندتو کے نام پر اور اس وقت دیکھئے جمہو کشمیر تو ہائی ڈسپیوٹڈ یہ تو عالمی برادری مانتی ہے یونائٹڈ نیشنز مانتی ہے سارے اس وقت جمہو کشمیر میں جو آپ کے بیس پندرہ یا جو لوگ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اٹھارہ کروڑ مسلمان ہیں ہم کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پچیس کروڑ ہیں ان کا کیا حال ہے وہ کس قدر ڈرے سہمے ہوئے ہیں لوگ ان کے فریج تک چکیے جا رہے ہیں لوگ ان کو سرے راہ چلنے نہیں دیا جاتا ہے تو یہ اس بھارت کو کس جانب لے کے جا رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت ایک بار پھر ٹوٹنے کی جانب جا رہا ہے تو ہمیں نہیں لگتا کہ اس طرح کے عزائم لے کر کوئی شخص کوئی حکومت کوئی جماعت کو پیس کی بات کرے گی ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہاں پہ لوگ انہیں باتیں کی بہت اچھا ہر آدمی کو اپنے اپنے وچار رکھنے کا حق ہے کہ پانچ سو روپے لے کر پتھر مارے جاتے ہیں یار اگر وہ پانچ سو دے رہے ہیں پاکستان جرح آپ پانچ ہزار دے دیجئے آپ کے پاس تو بہت پینسے ہیں بہت اچھا سلوشن ہے پینسو کی کوئی کمی تو ہندوستان کے پاس ہے نہیں آپ ذرا زیادہ پینسے دے دیجئے پینسو کا اگر توازن کرنا تو بھارت جو ہے وہ ہندوستان سے اقتصادی طور پر فوجی طور پر مالی طور پر پاکستان تو اس کے عشرے اشیر بھی نہیں ہے تو لہٰذا مسئلہ وہ نہیں ہے مسئلہ کچھ اور ہے جب تک بھارت جب تک ہم سب لوگ یہ چیز اس حقیقت کو نہ مانے کہ مسئلہ کشمیر ہے اور اس کو اڈریس کرنا ہے وہ لوگ کی آسپاریشنز لوگ کی اموگوں لوگ کی ترنگوں کے لوگ کی خواہشات کے این مطابق حل کرنا ہے تب تک مجھے لگتا پیس آنے والا ہے نہیں اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جمعو کہ عوام کا بہت اہم رول ہے یہاں پہ لوگ انہیں باتیں کی جمعو کے عوام کو بھی ہم ہمارے سیاستدان وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں آج تک بیوکو بناتے رہے لیکن جب تک ہم بھی اس وقت سفر ہو رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ملیٹنٹ مر رہا وہ بھی انسان ہے فوجی جوان شہید ہو رہا وہ بھی انسان ہے اس قتل و گاردگری کو روکنا ہے اگر تو اس مسئلے کو ایڈریس کرنا ہوگا اور جب تک اب اس مسئلے کو مانیں گے نہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر ابھی یہ لوگ کہہ رہے تھے پھر آگراہ سمٹ کیوں پھر لاہور ڈیکلریشن کیوں پھر تاشکین کیوں پھر آر پار کے آپ کے سمٹ کیوں ہوتے ہیں مسئلہ تو ہے پھر آپ انٹر لوکویٹرز پھر راؤن ٹیبل پھر ورکنگ گروپز کے سارا کیوں بنتا جا رہا ہے رہی بات جمہ کشمیر میں ڈیموکریسی کی اس کا حشر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے ہمارے چنہے ہوئے لوگ ہماری وزیر آلہ صاحبہ مجھے لگتا ہے اس کے پاس اتنی بھی پاور نہیں ہے کہ حوالدار کی ٹرانسفر کر سکی وہ کتنے پاورفل ہیں ہمارے ادارے کتنے پاورفل ہیں ہماری عدلیہ کیا ہے ہماری عدلیہ چھتیس بار کی کسی کے پی ایس سے کوائش کرتا ہے چھتیس میں بار پھر لگ جاتا ہے تو یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اداروں کا کیا حال ہے ہمارا آپ ہی کی سٹیٹ کا بنایا ہوا ہیومر رائٹس کمیشن کسی کو ریکمنڈ کرتا ہے کمپنسیشن کے لیے اس کی دلجیاں اڑائی جاتی ہیں تو لہٰذا یہاں کے سارے انسٹیوشن وہ برائے نام ہیں اور وہ پاورلیس ہیں اور یہ تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک یہاں کے عوام کا اعتماد حاصل نہیں کیا جاستا یہاں کے آپ انسٹیوشن کو امپاور اور سب سے بڑی بات اس کشمیر کے بیسک ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اس کا حل جو بھی نکلتا ہے اور اس کے لیے کچھ لوگ یونائٹیڈ نیشنز ریزولیشن کی بات کر رہے ہیں چلی اگر وہ پرانی ہو گئی ہیں تو ٹرائی پارٹائٹ تو کر لو تین فریق جو بنیادی طور پر کہا گیا کہ بائی لیٹرل آج تک کہہ رہے ہیں کہ ڈیڑھ سو بار مذاکرات ہو چکے ہیں دلی اور اسلام آباد کے درمیان اور بیسیوں ان کے معاہدے ہو چکے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہو چکا ہو سکا وجہ یہی رہی کہ جمہو کشمیر کے عوام کو جمہو کشمیر کی ساری عوام کو جو بھی لوگ ہیں اس میں جس بھی ذات پات مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جب تک ان کی رائے شامل حال نہیں کیا جاتا اور پھر بھارت اور پاکستان جو دو بڑے فریق ہیں اور بنیادی فریق جو جمہو کشمیر کے عوام ہیں جو سفر ہو رہے ہیں جب تک ان کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا تب تک کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا لہذا مجھے لگتا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس جانب ایک نریٹیو قائم کریں کہ یہ ایشو ہے اور اس ایشو کو آپ جتنا مرضی کر لیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے لگتا وہ آپ نے دیکھ لیا اب یہ جو نئی ہماری ڈسپینسنشن آئی اس کے تین چار سال بھی ہو رہے ہیں اس کا بھی دیکھ لیا کیا حشر ہوا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آپ نے آئیسو پاکستان کو کر دیا آپ نے یہ کر دیا لیکن آپ دیکھ لئے گرونڈ ریالٹیز کیا ہیں تبدیلی کتنی آئی ہے تبدیلی کتنی آئی ہے کیا آمن قائم ہوا کیا ہمارے فوجی مرنے بند ہو گئے کیا سرحدوں پر آج بھی دیکھئے پرسوں ہم گئے ہوئے تھے دورے پہ چار پانچ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ بارڈر کو لوگ کس طریقے سے چیخ اور چلا رہے ہیں تو کیا یہی آمن ہے اور پھر ہمارے جیسے وزیر آلہ نے بھی بتایا ہمارے ٹی وی چینلز ہمارا بھارت کا میڈیا کچھ چند چینلز کو چھوڑ کر جو وہ آگ لگا رہے ہیں کہ وہاں پہ صرف اور صرف گالی گلوچ کی جاتی ہے بس پاکستان کو گالی کشمیری کو گالی دوسروں کو گالی کیا اس سے مسئلہ حل ہوگا یا یہ منافرت پھیلا رہے ہیں تو مجھے لگتا یہ نفرت کی راجنیتی ہے نفرت کی سیاست ہے اور اس کو ترک کر کے ہمیں اس ریال ایشو کو ایڈریس کرنا ہوگا بہت بہت شکریہ